دوستو پاکستان میں کرکٹ کے میدان گجستہ برسوں میں اتنے عباد نہیں رہے جتنے پہلے تھے لیکن پی ایس ایل کی وجہ سے اب دوبارہ سے پاکستانی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرون کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں دوستو کرکٹ کے میچ کے لئے مقصود میدان کو اسٹیڈیم کہا جاتا ہے بیشے تو پاکستان میں بہت سارے کرکٹ کے اسٹیڈیم موجود ہیں لیکن کچھ اسٹیڈیم اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کے ساب سے خوبصورت اسٹیڈیم زمین سے ایک جانے جاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود دس بہتری کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کرنے والے ہیں نمبر دس ملتان کرکٹ اسٹیڈیم ملتان کرکٹ اسٹیڈیم نے دو ہزار ایک میں ابن قاسم پار کی جگہ لے لی اینتیس ہزار نشیشتوں کے ساتھ یہ اسٹیڈیم پی ایس سیل ملتان سلطان کے لیے ساب سے بڑے اسٹیڈیم اور ہوم گراؤنڈ میں سے ایک ہے اسٹیڈیم میں رات کے وقت میچز چلانے کے لیے پرٹ لائٹس بھی لگائے گئے ہیں اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچز اور ونڈے میچز گراؤنڈ میں پیسرز کے لیے بہترین پیچ ہے نمبر نو جنہا سٹیڈیم گجرانوالا خیالکورٹ میں واقع جنہا سٹیڈیم انیس سو اسٹیڈیم اور نبے کی دہائی کے آخر میں قائم کیا گیا تھا انیس سو اسٹاسی کے ورلڈ کپ میچ میں جنہا گراؤنڈ اوپر ونڈے میچز ہوئے خیالکورٹ سیٹی کے سابق میار الحاج محمد اسلم بٹ نے اسٹیڈیم کا ڈیزائن تیار کیا اسٹیڈیم میں بیس آزار نائزرین کی گنجیش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انیس سو اکانوے میں پاکستان کے پہلے ٹیسٹ ٹرکٹ میچ کی وجہ سے گراؤنڈ مہم مقامات میں سے ایک ہے گراؤنڈ بلے بازو کے لئے فیدہ مند ہے نمبر آٹھ ارباب نیاز سٹیڈیم پشاوار ایک اہم تریحی یادگار شاہی باغ میں واقع ارباب نیاز سٹیڈیم ہے گراؤنڈ پر کئی بین الاقوامی اور قومی میچز کا انقاد کیا گیا ہے اس میں ایک وقت میں بیس ہزار مداؤں کی طاقت ہو سکتی ہے یہ پی ایس ایل کی پشاور ظلمی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے اچھ اسپینر کے لئے ایک مقصد کا اضافہ کرتی ہے نمبر سات اقبال سٹیڈیم فیصل آباد اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا اور اس سے پہلے لالپور اسٹیڈیم کا نام دیا گیا تھا سٹیڈیم کا نام پاکستان کے مشہور شاعر علامہ اقبال کے نام پر رکھا گیا اقبال سٹیڈیم میں انیس سو چانرے میں ورلڈ کپ کا پہلا کوارٹر فینل پھیلا گیا تھا اقبال سٹیڈیم کی سار زمین میں ایک ہموار پیچھ ہے جسے بلے باز چھ شاش لگانے کے لئے ارجید دیتے ہیں سٹیڈیم میں اٹھرہ آزار مداؤں کی گنجائش ہے نمبر چھے بکتی سٹیڈیم کوئٹا بیٹا میں واقعہ بکتی سٹیڈیم کا نام نواب اکبر بکتی کے نام پر رکھا گیا ہے سٹیڈیم کا سارکاری نام نواب اکبر بھٹکی سٹیڈیم ہے ہم انیس سو نانوے تک سٹیڈیم کا نام سی کیورس گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ سٹیڈیم بہت بڑا نہیں ہے اس لئے یہاں بہت کم قومی اور ٹونمنٹ کے میٹھ ہوتے ہیں یہ صرف دس ہزار مداؤں کو رکھ سکتا ہے ساب سے اہم بات یہ ہے یہ سٹیڈیم بلے بازو کو ایک مہرک فرام کرتا ہے نمبر پانچ نیاز سٹیڈیم ہیدر آباد ہیدر آباد کا نیاز سٹیڈیم مکمل طور پر انیس سو اناسک میں کاسم آباد میں تمیر ہوا یہ سٹیڈیم گراؤنڈ پر منقید اوڈی ای میچ میں پہلے سونگ بولر جرار اردین کی ہیٹریک ویکٹوں کے لئے مشہور ہے کاسم آباد سٹیڈیم میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ پندر ہزارہ افراد بیٹھ سکتے ہیں نمبر چار کذافی سٹیڈیم لاہور کذافی کرکٹ سٹیڈیم جسے پہلے لاہور اسٹیڈیم کہا جاتا تھا انیس سو اناسک میں لاہور کارڈنس میں کیم کیا گیا تھا سٹیڈیم بنیادی طور پر کرکٹرز کی پیننگ اکیڈمی ہے تاہم گراؤنڈ بنیادی طور پر انیس سو چانوے کے تاریخی ورلڈ کم میچوں کے لئے جانا جاتا ہے پاکستان کے اہم تین سٹیڈیموں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لاہور کلندرز کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم جو 1992 میں دیزائن کیا گیا تھا اسلام آباد اور راول پنڈی کے نام سے دو شیروں کے درمیان واقع ہے یہ گراؤنڈ 1993 میں اس سٹیڈیم میں ہونے والے ورلڈ کپ کے میچ کے لئے جانا جاتا ہے یہ پی ایس ایل ٹیم یونیٹڈ کا اہم تربیتی مرکز بھی ہے اور اس گراؤنڈ میں اٹھائیس ہزار مداہوں کی گنجائش ہوئے اس کے علاوہ بہت سے قومی چمپینشیپ کے میچ سٹیڈیم میں منقض ہوتے ہیں گراؤنڈ کی پیچ بلے بازوں کے حق میں ہے جناہ سٹیڈیم سیال کورٹ سیال کورٹ میں جناہ سٹیڈیم انگریز نے 1920 کی جہائی میں جمیز کیا تھا جسے کونکی پارک کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں 1950 میں اس کا نام جناہ پارک رکھا گیا اور آخر کار 1969 میں اس پارک کا نام جناہ سٹیڈیم رکھا گیا یہ پاکستان کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اٹھائی آزار شائقین آ سکتے ہیں اور اس گراؤنڈ کی پیچ بولرز کے لیے بہترین ہیں نمبر ایک نیشنل سٹیڈیم کراچی نیشنل سٹیڈیم آف کراچی جو کبھی پاکستان کرکٹ کی لیکن نام سے جانا جاتا تھا پاکستان کا سال سے وسیع کرکٹ گراؤنڈ ہے سٹیڈیم کراچی میں واقع ہے جو کراچی کینگ کے نام سے پی ایس ایل کی ایک ٹیم کا ہوم بیس بھی ہے سٹیڈیم میں بہترین 34000 افراد بطور سامعین بیٹھ سکتے ہیں نیشنل کرکٹ سٹیڈیم 1995 میں تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ گراؤنڈ تیز گیند باغوں کے لیے پیدا مند اور اوڈی آئی سریز میں بلے باغوں کے لیے ایک اعزاغ ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھ لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل بنائے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ایکس پور واشنگ آور ویڈیو اور دونٹ فارگیٹ لائک اور کومنٹس اور سو سبسکرائب آور چینل فارم اور کرکٹ ویڈیوز